نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الکریم اسلام میں جو مساجد فضیلت والی ہیں خاص طور سے ان مساجد کے اندر ایک مدینہ کی مسجد مسجدِ قبا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرما کہ مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ سے باہر آپ نے قیام کیا اور وہیں پر آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی یہ اسلام کی مسجدِ قبا سب سے پہلی مسجد ہے اس کی تعمیر میں خود حضور بھی شریک رہے اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو بندہ اپنی قیام گاہ پر جہاں پر رکا ہوا ہے وہاں سے وضو کر کے مسجدِ قبا جائے اور جا کر کے دو رکعات نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو بندے کو اس کا احتمام کرنا چاہیے جب بھی مدینہ میں قیام ہو اسی طرح اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بار میں سنیچر جس کو کہا جاتا ہے سیٹرڈے جس کو کہتے ہیں اس میں آپ علیہ السلام مسجدِ قبا جاتے تھے کبھی سواری سے کبھی پیدل تو موقع ملے تو بندے کو اس فضیلت پر عمل کرنا چاہیے اس مرتبہ جب ہماری حاضری ہوئی تو اللہ کے شکر سے سنیچر کا ہی دن ہے اور فجر کی نماز مسجدِ نبوی میں ادا کی اور ادا کر کے نمازِ فجر کے بعد اشراق کے لیے مسجدِ قبا کی جانب روانہ ہوئے تو یہ جو مسجد ہے اس وقت میں سعودی حکومت نے مسجدِ نبوی کے گیٹ نمبر تین سو دس سے لے کر مسجدِ قبا تک بلکل یہ سیدھا پیارا راستہ بنایا ہے جو چہل قدمی کرتے ہوئے آدمی جائے آرام سے تو تین سے چار کلومیٹر کا فاصلہ بیٹھتا ہے اور مسجدِ قبا بلکل آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اللہ کا فضلِ موسم بھی بہت شاندار تھا فجر کے بعد اللہ نے یہ جانے کی سعادت نصیب فرمائی بارش ہو رہی تھی اس میں یہ مسجدِ قبا کا جو راستہ ہے اس کے نظارے اور اس کے بعد مسجدِ قبا کے یہ خوبصورت نظارے دیکھیں اللہ سب کو حاضری کا موقع دیکھیں